آچاری چینکے کے بارے میں آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے چینکے کی نیتیوں میں اتنی شکتی ہے کہ وہ کسی بھی سادرن منوشہ کو مہان بنا سکتی ہے آج ہم آپ کو آچاری چینکے جنہیں بتائے ہوئے ایسے تین لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی مدد کتے نہیں کرنی چاہیے دوستو مدد کرنا ایک عام انسانی صبحاؤ ہے لوگ ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں تاکہ بدلے میں ان سے بھی مدد ملے دنیا میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو نسوارت مدد کرتے ہیں اور بدلے میں کچھ پانی کی کامنا نہیں کرتے لیکن دوسروں کی مدد کرتے وقت ہمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں بھلی بات یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا وقتی مدد کے لائق بھی ہے یا نہیں کیونکہ اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دوسروں سے مدد تو لیتے ہیں لیکن جب دوسروں کی مدد کرنے کی بات آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں اتنا ہی نہیں ایسے لوگ مدد کرنے والے کا ہی بڑا نقصان کر سکتے ہیں اس لئے ان لوگوں کی مدد کرنے سے پہلے کسی بھی بدھیمان منشو کو ایک بار اوشت سوچ لینا چاہیے لیکن دوستو کسی کو مدد مانگتے سمجھ بھی سوچ سمجھ کر مانگنی چاہیے چانکہ نے کہا ہے مشکل میں مدد مانگو تو ایک بات اوشت دھیان میں رکھنا مشکل تھوڑے سمجھ کی ہوتی ہے لیکن احسان زندگی بھرکا ہوتا ہے اس لئے کسی کے احسان کے بوجھ کی تلے بھی نہیں رہنا چاہیے آئیے جانتے ہیں چانکہ کیانوسار ہمیں کن لوگوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو ویڈیو کو لائک اوشت کریں کیونکہ بعد میں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں دوستو سب سے پہلی ہے چریترہین ستری چانک کے کیانوسار کوئی بھی عام آدمی جب کسی مہلہ کو پریشانے میں دیکھتا ہے تو وہ اس کی مدد کرنے کے لئے بینہ سوچ ویچار کرے ہی پہنچ جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا لوگ کسی مہلہ کو مشکل میں دیکھتے ہیں یا روتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی ساہیتہ کرنے کے لئے اس کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن چانک کے کہتے ہیں مانشہ کو ایسی ستری کی مدد کرنے سے پہلے یہ عوشت جان لینا چاہیے کہ وہ مہلہ سچ میں مشکل میں ہے یا مشکل میں ہونے کا ناٹک کر رہی ہے کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بار بار مشکل میں فض جاتی ہیں اس کا کارن ہوتا ہے ان کا صبحاؤ ایسی عورتیں بار بار گلتیا کرتی ہیں اور پریشانے میں فض جاتی ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کا استعمال کرتی ہیں ایسی عورت چریترہین بھی ہو سکتی ہیں چریترہین مہلائے کبھی بھی کسی ایک پرش کے ساتھ نہیں رہتی وہ جررت پڑھنے پر کئی پرشوں کے ساتھ سممند رکھتی ہیں ایسی عورتیں خود کے فائدے کے لیے کسی کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ ایسی کسی چریترہین مہلہ کے جال میں فض جاتے ہیں تو آپ کا جیون برباد ہو سکتا ہے کیونکہ ایسی ستریہ کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتی اس لئے چانک کے کہتے ہیں بھول سے بھی کبھی کسی چریترہین ستری کی مدد نہیں کرنی چاہیے دوسرے ہیں دکھی لوگ دوستو جو لوگ اکارن ہی دکھی ہوتے ہیں ان کے آپ مدد نہ ہی کرے تو اچھا ہے کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ کسی نے کسی وجہ سے دکھی ہو جاتے ہیں یا اپنی زندگے میں کبھی سنتوشت نہیں رہ سکتے ساتھی یہ لوگ دوسروں کی انتی دیکھ کر جلتے ہیں اور جس کارن بھی دکھی رہتے ہیں اگر آپ ایسے کسی دکھی وکتی کے مدد کرنے جاتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو بھی دکھی بنا سکتے ہیں اس لئے ان سے جتنا دور ہو سکے رہنے کی کوشش کریں تیسرے ہیں مورکھ لوگ چانک کے کیا نسار کسی مورکھ وکتی کو سلا دینا یا اس کی مدد کرنا آپ کو ہی پریشنے میں ڈال سکتا ہے کیونکہ مورکھ وکتی کے آپ کتنے بھی مدد کیوں نہ کریں وہ بار بار گلتی کرتا رہتا ہے اور اگر آپ ایسے کسی وکتی کو سلا دیں گے تو اس کا اُلٹا ہی کرے گا اور پھر بعد میں آپ کو ہی آ کر کوشنے لگے گا اس لئے کسی مورکھ وکتی کے مدد نہ ہی کی جائے تو ہی آپ کے لئے اچھا ہے تو دوستے یہ تھے وہ تین لوگ جن کی مدد کسی بھی پریشتی میں نہیں کرنی چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایسی جانکاری والے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل ستے گیان کو سبسکرائب کریں دھنیواد